انسان تسلیم کرے کہ کوئی خدا ہے اور یہ انسان کی فطرت جب آواز دے رہی ہوتی ہے کہ خدا کو مانو یہ معاشرہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ کہہ دیتا ہے نہیں خدا کو نہ مانو کئی مرتبہ لوگ معاشرے کی سن لیتے ہیں کئی مرتبہ فطرت کی سنتے ہیں معاشرے کی نہ سنیں فطرت کی سنیں اللہ نے اپنی فطرت پر خلق کیا ہے پران کی آیت ہے فطرت اللہ اللہ تی فطرن ناسا علیہا غالق الدین والقی تو اب یہ توحید ہماری فطرت میں ہے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ اگر یہ اتنا بڑا حال ہے بہر سے چھوٹا سا بچہ آئے یہاں پہ میرے ساب سے چند ہزار افراد موجود ہیں ایک بچہ آکے کہے چھوٹا سا بچہ آجا بہر آگ لگی تو کچھ لوگ فورم کہیں گے بچہ ہے بچہ صحیح لیکن بات اہم ہے سننا ضرور چاہیے اور ابھی کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں بچہ آئے بچے کی بات کیا سننے اتنے میں ایک اور چھوٹا بچہ آجا ہے اور وہ بھی کہنے لگے بہر آگ لگی ابھی کچھ لوگ کہیں گے نہیں دوسرا بچہ آگیا ہے بات سنننے نہیں چاہیے اتنے میں تیسرا بچہ آجا ہے توجہ ہو ابھی کچھ لوگ پھر بھی کہیں گے بچے ہیں بچوں کی بات پر کیا توجہ دیں چوتھا پانچھا چھٹا تس بارہ بیس بچے آجا ہیں اب ہر آدمی کہہ کبھی بچے پر بچہ آ رہا ہے سنو تو صحیح دیکھو تو صحیح نہیں باہر آگ نہ ہو توجہ ہو مجمع کی مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے بچے آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں کہتے باہر آگ لگیے تو آپ پھر بھی سنیں گے امیر المومنین کہتے ہیں بچے نہیں آدم سے خاتم تک ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے ہیں اور ایک ہی بات دہر آ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ایک ہی بات دہر آ رہا ہے باپ کا حضریہ دیتا نہیں رہا مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہاں بچے نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ایک ہی بات دہر آ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے ایک ہی بات دہر آ رہے ہیں اچھا پھر کبھی کسی آدمی نہیں ان کے کردار پر کوئی حرف بھی نہیں اٹھایا توجہ ہو بھئی لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے دنیا کمالی پیسہ کمالی ہے ہر آدمی یہی کہتا ہے ایک ہی بات کہتے رہے ہیں کہ نہیں بچ غلط ہے یہ خدا ہے اسے دیکھا نہیں جا سکتا لوگوں نے زندہ مار دیا آگ لگا دی پتھر مار مار کے جان سے مار دیا لیکن وہ مرتے مرتے بھی یہی کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک ہی بات دہر آ رہے ہیں تو جناب امیر نحجم علاغہ میں اپنے بیٹے حضرت محمد ہے نفیہ سے کہتے ہیں کہاں میرے لختے جگر اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو وہ بھی اپنے رسول بھیجتا پتہ نہیں بات پہنچے نہیں اے میرے لختے جگر اور اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو وہ بھی اپنے رسول بھیجتا وہ کہتا بھئی یہی خدا اپنے آپ کو منوائے چلا جا رہا ہے میں کیوں نہ منواؤں یہ سارے انبیاء مرسلین ایک ہی بات کہتا ہے لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سواء اللہ کے بھئی اس کا مطلب ہے بس وہی خدا ہے اور اگر خدا ہوتا تو اس کے بھی رسول آتے ہیں یہ دوسرے خداوں کے رسولوں کا نا آنا خود تحلیل ہے کہ بس ایک خدا ہے اسی کا نام اللہ مولا نے کتنی دل کو لگتی ہوئی بات کہی ہے بات پہنچ نہیں میرے پرندران کے جس پیانے انداز صاحب سن رہے ہیں مجھے بتایا تھا کہ حسن سماعت اچھا اور میں نے کل تجربہ کر کے دیکھ لیا اس لیے میں نے بہت علمی موضوع لیا ہے فیضا دیگرہ میں جس طرح فطرت آواز دیتی ہے کہ لبے کہو خدا کے پکارے جانے پہ تو اسی طرح سے فطرت کہتی ہے کہ ہمارے میں تعریف پیش کر رہا ہوں عدل کی ہمارا آج تک بعض مسلمانوں سے اختلاف چل رہا اس مسئلے پہ کہ بھئی ہمارے ہاں اصول دین میں ہے عدل مات پہنچ رہی ہمارے ہاں اصول دین ہے پانچ توحید عدل نبوت امامت قیامت ہمارے ہاں عدل اصول دین میں اصول دین میں عدل ہے باقی لوگ کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ نہیں حتی نماز پڑھانے کیلئے بھی عدالت شرط نہیں ہے پتہ نہیں بات پہنچے نہیں پہنچے کچھ لوگ تو وہاں سے گئے ہیں مات اللہ ایک کو گھڑ کے حدیث پیش کی گئی ہے مسلمانوں کے وہ کہتے ہیں کہ سلو خلفہ کلے بے دن وفا جائے کہ مات اللہ صغفر اللہ وزلہ رسول خدا نے فرمایا کہ ہر نیک برے کے بیچے نماز پڑھ سکتے ہو جو بھی کھڑا ہو جائے نماز پڑھانے اس کا حال نہ دیکھنا نماز پڑھ لینا توجہ ہے یا نہیں نہ جانے کیوں ایسی حدیث گھڑی گئی کسے صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کسے صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بھی نماز پڑھانے کھڑا ہو جائے تو بس اسے مان لو بس یہ امام ہے ہمارے ہاں اسی لئے امام نہیں کہتے ہم کہتے ہیں کہ پیش نماز ہے پتہ نہیں تھا مجھے ہے یا نہیں امام امام ہے امام اسے کہتے ہیں جو قطبِ عالمِ امکال ہو کچھ لوگوں کو پہنچ گئے ہیں یہ عربی کی صلاحات ہے قطب چکی چلاتی ہے نا تو بیچ میں جو کیل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں قطب اگر وہ نکال دیں تو چکی نہیں چلتی بھئی چکی بھی نہیں چلتی بغیر قطب کے ہم امام کو مانتے ہیں قطبِ عالمِ امکال یہ ساری کائنات چل رہی ہے اس کا مطلب ہے کوئی امام ہے خود چکے خدا ہے تو نظام چل رہا میں ایک جملہ کہتوں یہ نظام شمسی زمین کیا تارہ زہرہ زمین مر رہے مشتری ہے نو سیارے بھی تو دس سیارے بھی دریافت ہو گیا ہے اور کہتے ہیں یہ نظام شمسی سورج کی گرد جو ستارے تواف کر رہے ہیں سورج کے گرد ستارے تواف کر رہے ہیں اور زمین کے گرد چاند اسے کہا جاتا ہے نظام شمسی سورج کے گرد ستاروں کا گھومنا یہ کہلاتا ہے نظام شمسی یہ ایک نظام شمسی ایسے عربوں کھربوں نظام شمسی موجود ہیں یہ نظام شمسی سورج کا تواف کرتا اور یہ ساری کائنات امام بک کا تواف کرتی ہے اگر کائنات باقی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی امام ہے یہ میں نہیں کہہ رہا حبیبِ خدا نے فرمایا حبیبِ خدا فرماتے ہیں شیعہ سننے کتابوں میں مستند کتاب ہیں مستند حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں اگر ضرور زمین پہ حجدِ خدا نہ ہو تو زمین نہیں اپنے بسنوں والے سمیت تمام کی تمام زمین کے پوری کائنات تباہ ہو جائے یہ کائنات تباہ نہیں ہو رہی تو پھر مانو کوئی حجدِ خدا ہے اگر بات مہنچ رہی ہے اگر بات مہنچ رہی ہے وہ جس کا یہ عقیدہ بھی تک نہیں ہے وہ پوری طرح شیعہ نہیں ہے یہ پورا کا پورا عالمِ امکان کسی قط کے ذریعے ہے میں ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں کہ بہت بزرگ آلے میں جنہیں مرحوم اجلال امرانی وہ کہتے تھے کہ امیر المؤمنین کا فرمان ہے میں زمین کی ناف ہوں کچھ لوگ تو بہت جگہ ہیں اب یہ نئے ڈاکٹروں کے علاج کرانے والے نہیں پہنچ سکتے جو حکیموں کا علاج کرانے والے تھے بڑے سے بڑا طاقتور جانور اگر جانور بھی دیکھیں گے نا تو ناف کے بغیر ہل جاتا ہے ناف اپنے جگہ سے ہل جائے تو انسان کام نہیں کر سکتا زمین پہ پڑا رہتا ہے کب پہلے ناف واپس آجائے تو پھر مولا فرماتے ہیں یہ زمین میرے بغیر چندنے شکتی یہ چل رہی ہے تو کوئی علی ہے تو مانو کہ آج اس علی کا کوئی بیٹا ہے چاہے پردہ خیب میں ہو کوئی امام ہے حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے جدر حق ہے ادھر مولا جدر حق ہے ادھر مولا جدر مولا ادھر حق ہے